اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندری آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نزل ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالم ہو کے خلاف بیباق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پر ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی کے ساتھ چینل کی مدد کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے اور ہاں ناظرین آج رات نو بجے اسی چینل پر جمعیرات کے دن لائیو بیان ہوتا ہے کوئی اصلاحی ٹوپک پر تو آج کا بہت اہم ٹوپک ہے کہ یہ شادیاں ہیں یا فیشن شو شادیوں میں جس طریقے سے مسلمانوں کی شادیوں میں جس طریقے سے فیشن کا معقول بن گیا اور جس طریقے سے بے حیائی ننگاپن آن ہو گیا اس کی کتنے برے اثارات پڑ رہے ہیں اور آگے بھی زندگی میں پڑیں گے بہت اہم بیان ہوگا آج رات نو بجے اسی چینل پر اپنی پوری فیملی خاص طور سے اپنے گھر کے خواتین اور بچوں کے ساتھ اس بیان کو ضرور دیکھے رات نو بجے اور اپنے دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیں ناظرین گزش تک کل ہم نے اس خبر کو اسپیشیلی بتایا تھا جو ہمیں مولانا ساجد صاحب لونہ بڑا نے پوری تفصیل ریپورٹ روانہ کی تھی آج بھی میں سب سے پہلے اسی خبر کو بیان کر رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمت اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث دارلم دیوبن ان کی بہو اور ان کا پوتا گزش تکل ایک حوالناک سڑک حادثے میں شہید ہو گئے تین بچوں سمیت پانچ افراد ابھی بھی شدید طور پر زخمی ہیں حادثے سے متعلقین میں شدید غم کی لہر دوڑ گئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ حادثے کی اطلاع جیسی دیوبن پہنچی اہل خانہ اور متعلقین میں غم کی لہر دوڑ گئی دارلم دیوبن اور جامعہ امام محمد انبر شاہ و جامعہ تششیخ کے اساتذہ اور شہر کے سرکردہ افراد نے مفتی سعید احمد پالنپوری کی ریائش گاہ پہنچ کر تازیت مصنونہ پیش کی دارلم دیوبن کے سابق شاکلہ دیس مفتی سعید احمد پالنپوری کے بیٹے کی اہلیہ یعنی بہو اور ان کا پوتا راجستان کے الور میں خطرناک حوالناک حادثے کا شکار ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ وہ پالنپور سے دیوبن کی طرف جا رہے تھے پیتیس سالہ راشدہ اپنے بھائی عبداللہ کے ہمراہ بزریہ کار پالنپور گجرات سے دیوبن آ رہی تھی جس میں چار بچے ان کا بہنوی سوار تھا بتایا جا رہا ہے کہ صبح تقریباً چھے بجے الور زلہ کے لکشمنگر تھانا کے موج پورا کے پاس پہنچے تو عبداللہ جو ڈرائیوری کر رہے تھے اچانک مس بیلنس ہو گیا اور گاڑی تقریباً ایک سو میٹر پلٹے ہوئی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سب دعائیں کریں کہ مرہومین کی اللہ مغفرت فرمائیں ان کے درجات کو بلند فرمائیں اہل خانہ کو متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں اور جو ایڈمٹ ہے زیر علاج ہے اللہ ان کو جلد از جلد شفایہ آپ فرمائیں آئی رہا دن دوسری ایسی ہی ایک بڑی خبر افسوس نہ خبر میرے نگاؤں کے سامنے لکھنوں دارالعلوم ندوت العلماء سے ہمارے ریپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ بابری مسجد کے وکی جنہوں نے بابری مسجد کا کیس لڑا اور میں آپ کو بتاؤں کہ نائنٹی فائی میں میں وکی صاحب کے ساتھ بقائدہ مولانا برحمدین سنبلی مرہوم جو میرے استاد مہترم وہ بابری مسجد کے ستھرہویں گواہ کے طور پر گواہی دینے کے لئے کوٹ میں جاتے تھے اور میں مولانا برحمدین سنبلی مجھے خدمت کے طور پر کوٹ ساتھ لے جاتے تھے جب میری عمر جو ہے وہ سترہ اٹھرہ سال کے درمیان تھی تو اس وقت میں خود وکیل صاحب کے ساتھ دو فیر میں ہم لوگ کھانا کھاتے تھے یعنی میں نے اس وقت ہی وکیل صاحب کو دیکھا بھی تھا جب وکیل صاحب میں سمجھے کہ پیتالیس سے پچاس سال کے عمر کے درمیان تھے بابری مسجد کے وکیل زفریاب جلانی گزشتکل اس دنیا سے رخصت ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجَوْنِ نَدْوَةُ الْعُلْمَا میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور عیش باغ لکھنوں میں ہزاروں سو گباروں کے حجوم میں تدفین عمل میں آئی تازیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے میں آپ کو بتا ہوں کہ سترہ مئی گزشتکل لکھنوں میں آپ کا انتقال ہوا اور وہ غالباً تیہتر سال کے عمر میں انہوں نے دنیا کو الویدا کہا اور مرحوم وکیل زفریاب جلانی صاحب وہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر بھی تھے اور آل انڈیا مسلم پرسلا بوٹ کے سیکریٹری بھی تھے اور انیس سو بات تر سے وہ اس ذمہ داری کو نبا رہے تھے ملک میں ہمارے پیارے ملک میں اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اور ہندو مسلمانوں میں نفرتی پھیلانے کے لئے ہر مہینے کوئی نہ کوئی بلکہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نیچ اور گھٹیا حرکت کی جاتی ہے ابھی یوں سمجھے کہ بیس دن پہلے کرنا تک الیکشن آیا تھا تو اس لئے بقاعدہ دیکھ کے علاہ سٹوری لائی گئی مگر کرنا تک والوں نے جوتے مارے اس فلم لانے والوں کو اور جو پارٹی اس کا پرچار کر رہی تھی اس کو کرنا تک سے لاتے گھوسے مار کر زلیل کر کے کرنا تک والوں نے باہر کر دیا یعنی دیکھ کرلا اسٹوری ایسی نافاک فلم کو لوگوں نے قبول نہیں کیا مگر ابھی بھی نیچ حرکتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اب دیکھ کرلا اسٹوری کے بعد اب ایک اور فلم آ رہی ہے فرحانا فرحانا اسلام افویہ کا بخارد ان دن خوب چڑھاوائے اور لگاتار یوسف یہ کے جیسے کشمیر فائل پہلے ایک نیچ فلم بنائی گئی جی ہاں یوپی کا الیکشن قریب تھا کشمیر فائل بہت کام آئی پھر کرنا تک کا الیکشن قریب آیا تو کرلا اسٹوری لائی گئی اب دوہزار چوبیس تک کے بہت ساری فلمیں بھی آئی گئی اور بہت سی نیچ حرکتیں لگاتار کی جائے گی تاکہ ملکوں کو جیتا جا سکے تو کرلا اسٹوری کے بعد فرحانا اسلام سے پھر کوئی ایک اور ایسی گھٹیا اور نیچ فلم آ رہی ہے جس میں ہندو اور مسلمانوں میں نفرت پھیلانے کا کام کیا جائے گا اور اسلام و فوبیا کے تحت مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک اور نیچ کوشش کی جا رہی ہے ستیپال ملک آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ گورنر ہے جس نے کرناٹا کا الیکشن سے پہلے جی ہاں بہت زبردست انداز میں موڈی جی کی بی جی پی کی پول کھولی اور ظاہر بات ہے کہ جو بھی پول کھولے گا اس کو تو سزا ملے گی بی جی پی چھوڑتی نہیں ہے شریف پارٹی ہے تو ستیپال ملک کے پیچھے اب لگا دیے گئے ہیں ایڈی سی بی آئی اور اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ ستیپال ملک کے قریبیوں کے قریبیوں کے بارہ تھکانوں پر سی بی آئی کے چھاپے پڑے ہیں گزش تکل جمہ کشمی دلی اور راجستان کے بارہ مقامات پر سی بی آئی نے سابق ایکس گورنر ستیپال ملک کے میڈیا ایڈوائزر اور ان کے قریبیوں کے گھروں پر سی بی آئی کے چھاپے پڑے ہیں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں جو بھی مخالفت میں جائے گا سی بی آئی اور ایڈی اس کے گھر بی جے پی بھیجے گی کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشی شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لیکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش وی دیش من ہم سے دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ بڑی خبر آ رہی ہے جہاں جائپور سلسلوار بم دماغ کا معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ جمعیت علماء جو ہماری ملک کی سب سے بڑی ایسی تنظیم ہے کہ جب رشتدار بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جمعیت علماء کھڑی ہو جاتی ہے مظلوموں کا ساتھ دینے کے لئے جائپور سلسلوار بم دماغ کا معاملے میں الحمدللہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا اور جتنے ملزمین تھے ان کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا اس کے باوجود بھی انہیں رہا نہیں کیا جا رہا تھا جس کے بعد پھر خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے پھر آدیش دیا کہ جائپور سلسلوار بم دماغ کا معاملے میں ملزمین کو جیل سے رہا کیا جائے تفتیشی ایجنسی ہائی کورٹ کے سخت تفسرے پر اسٹے آیا ہے جیل سے رہا کیے جانے کی استغاثہ کے درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے گزشتہ یوں سمجھے کہ انتیس مارچ کو جائپور ہائی کورٹ کی جانب سے انڈین مجاہدین مقدمے میں نیچلی عدالت سے فانسی کے زدہ پانے والے چار مسلم نوجوانوں کو مقدمے سے بری کی جانے کے خلاف بم دھما کا متاثرین اور راجستان حکومت کی جانب سے ان کے رہائے کے خلاف پیٹیشن داخل کی گئی تھی جسے سپریم کورٹ نے نکال کر پھینک دیا اور سپریم کورٹ نے یہ عادیش دے دیا کہ فوراں ملزمین کو جیل سے رہا کیا جائے آئیے نظر ریاست مہاراشت کے قدیم تاریخی اور خوبصورت شہر اورنگاباد جس کی خوبصورتی حضرت اورنگزیم رحمت اللہ علیہ کی بڑی دین ہے جہاں پر خوبصورت بی بی کا مغبر آئے جہاں پر خوبصورت یوں سمجھئے کہ پنچک کی ہے جہاں پر خوبصورت جام مسجد ہے اور مغلوں کی چھوڑی بھی ان امارتوں سے کروڑوں اربو روپیے حکومت کھا رہی ہے مگر جن کی کھاتے ہیں ان کے ساتھ بھی غداری ہمارے خون میں شامل ہو چکی ہے اس لئے اورنگاباد میں مغلوں کی امارتوں سے ہم کو کھانا تو ہے کروڑوں کمانا تو ہے مگر ان کا نام ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے تو اورنگاباد کا نام تبدیل کرنے کے لئے بہت ساری نیچ حرکتیں کی گئی لیکن ابھی اچھی خبر آ رہی ہے اورنگاباد سے ہمارے ریپورٹر نے بتایا کہ اورنگاباد کا نام تبدیل کرنے پر ابھی روک لگا دی گئی ہے بامبی آئی کوٹ نے درخواستوں پر فائنل فیصلہ آنے تک ظلہ اورنگاباد کو پہلے کی طرح اورنگاباد کے طور پر ذکر کرنے کی ہدایت دی اس لئے میں گزارش کروڑا کہ جو لوگ گھڑیا اور نیچ حرکت کر رہے ہیں اور جگہ جگہ پارٹیوں اور جگہوں پر اورنگاباد کے نام کو بدل کر لکھ رہے ہیں ان لوگوں سے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ بامبی آئی کوٹ کا احترام کرے اور کوٹ کو بھی یہ چاہیے قانون کو بھی یہ چاہیے کہ جو کوٹ کا احترام نہ کرتے ہوئے اورنگاباد کا نام پارٹیوں سے مٹا رہے ہیں ان لوگوں پر سخت کاروائی کی جائے کیونکہ بامبی آئی کوٹ نے صاف طور سے یہ کہہ دیا کہ فائنل فیصلہ آنے تک پہلے کی طرح اورنگاباد ہی رہا رہے گا اور اورنگاباد ہی ذکر کیا جائے گا لکھا جائے گا ریاست اتر پردیش سے بڑی افسوسنا خبر آ رہی جہا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر پھر ہنگامہ ہوا اتر پردیش کے شاجہ پور زلے کے تلہرہ میں زبردستہ ہنگامہ ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پوسٹ ایسی آئی جس میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی آپ جانتے ہیں اور ملک کے بھگوہ آتنوادی بھی جانتے ہیں کہ مسلمان ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے مگر یہ چیز برداشت نہیں کرتا ہے مسلمانوں کو روڑ پر لانا ہے اکسانا ہے ماہول کو خراب کرنا ہے تو بھگوہ آتنوادیوں نے یہ آسان طریقہ سیکھ لیا ہے اس لئے مسلمانوں کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالنا چاہیے اور اقل مندی سے کام لینا چاہیے بھگوہ آتنوادی تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ روڑ پر آؤ اور ماہول کو خراب کرو خیر اتر پرداشت کے شاہ جاپور زلے کے تلہ رگام میں زبردست ہنگامہ ہوا اب وہاں پر بڑے پیمانے پر پولیس تائیونات ہو گئی ہے ایس پی نے موزہ شہریوں کے ساتھ میٹنگ کر کے حالات پر قابو پانے کی کوشش کی ہے یہی معاملہ ہمارے ریاست مہاراشت کے اکولہ میں بھی ہوا تو اس لئے مسلمانوں کو بھی اب بہت سو سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا آئیے بیچاری کنگنہ رناوت وہ خود کہتی ہے کہ مجھے ہندو طواق کی حمایت ہے نا اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی مخالفت پر تیس چالیس کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے تو لوگ ٹرول کرتے بھی لکھ رہے ہیں کہ بےوقوفی کرتی کیوں ہے غلط لوگوں کا سپورٹ کرتی کیوں ہے اور ملک کے امن کو خراب کرتی کیوں ہے ابھی تو صرف تیس چالیس کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے آگے چل کر دیکھ کہ زندگی میں اور کتنے نقصانات ملک میں نفرتیں پھیلانے پر تجھے اٹھانے پڑے گے کنگنہ رناوت نے سوشل میڈیا پر خود لکھا کہ مجھے ہندو طواق کے لیے بولنے سیاسی لیڈر اور انٹی نیشنلز کے خلاف بیان دینے کی وجہ سے بیس پچیس پران کے اشتیارات سے ہٹایا گیا اپنے متانازعہ اپنے ویوادت اور گھٹیا بیانوں کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والی مشہور ادھاکارہ کنگنہ رناوت نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے ہندو طواق کا سپورٹ کرنے اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ساتھ انٹی نیشنل لوگوں کے خلاف آواز اٹھانے کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے اور تیس سے چالیس کروڑ روپے کا مجھے نقصان ہوا ہے آئی ناظرین بڑی خبر آ رہی جیہاں ادھو جی تھا کرے جو مہاراشت کے ہر دل عزیز شہید لیڈر ہے اور ظاہر بات ہے کہ مہاراشت کے مکھ منتری رہے اور اس کے بعد ان کی حکومت کو جو چھینا گیا وہ بی جی پی نے کیسے چھینا لوٹ خسوٹ اور گھٹیا حرکتوں سے وہ تو سب ہی جانتے ہیں اب سپریم کورٹ میں مسئلہ چلا گیا تو سپریم کورٹ سے جو کچھ بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں اس کو بی جی پی غلط انداز میں پیش کر رہی ہے اس لئے ادھو تھاکر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی پوری ڈیٹیل عام لوگوں تک پہنچائی جائے گی کیونکہ شندے اور فرنویز گروپ اور بی جی پی غلط فہمی پیدا کرنے میں مشہور ہے اور بی جی پی کی یہی گھٹیا حرکتیں پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ وہ خبروں کو غلط انداز میں پیش کرتی ہے اور دلال آتنگ کی میڈیا گودی میڈیا تو ان کے ساتھ ہے اس لئے ادھو تھاکر نے کہا کہ اب ہم کو صحیح انداز میں سپریم کورٹ کے جو بھی فیصلے اور کمنٹس آئے ہیں وہ عام لوگوں تک ہم پہنچائیں گے بڑی اخبر اس وقت میرے نگاؤں کے سامنے دلی سے آ رہی جیا دلی سے سیڈنی جانے والی ائر انڈیا کی پرواز میں اچانک شدید جھٹکے محسوس کیے گئے جس سے کئی مسافر زخمی ہوئے ہیں ائر انڈیا کی دلی سیڈنی فلائٹ میں اچانک تیز جھٹکے لگے غنیمت کی بات تو یہ رہی کہ زخمی مسافروں میں سے کسی کو بھی اسپتال میں ایڈیمٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ان سب کو سیڈنی ہوائی اڈے پر اترنے پر فوری طبی امداد دی گئی جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوچا کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں کانٹ کیوں تھم سی جاتی ہے سندھی اے جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کی ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں